ہیلو پرینٹس ویلکم ٹو میر چینل ٹیکنیکل گروپ دوستو آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی کا موپائل فون تو ہوگا اس میں فون نائم کے اپلیکیشن ضرور ہوگی دوستو آپ جب بھی کسی کو کال پر بات کرنا چاہتے ہو تو اس ایپ کا استعمال ضرور کرتے ہوں گے دوستو اس میں ایسی سیٹنگ چھپی ہوئی ہے جو شاید آپ کو بلکل پتا نہیں ہوگی اور یہ والی سیٹنگ آپ کے بہت کام آئیں گے جو کہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہوں تو دوستو ہماری ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اس سیٹنگ کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتی ہوں اگر اس ایپ کی سیٹنگ آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے اور ساتھی بیل آئکن کو پریس کرنا منت بھولیے تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فون اپلیکیشن کو آن کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو سائیڈ میں 3 پوائنٹس ملیں گے یہاں آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں سیٹنگز میں جانا ہے یہاں پر دیکھیں کالر آئی ڈی اینڈ سپیم پروٹیکشن یہاں اس کو آن ہی کرنا ہے دوستو اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر پر کسی بھی unknown نمبر سے کال آئے گا تو اس اپلیکیشن کو آن کر دینے سے اس نمبر کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ نمبر کہاں سے آ رہا ہے کس کا کال آ رہا ہے یا پھر کوئی پروٹ کال تو نہیں اس سے یہ پتہ لگ جائے گا اور آپ کو کال ریسیٹ کرنا ہے یا نہیں یہ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس چٹنگ کو ضرور آن کر لی تاکہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ لگ جائے کہ کس کا کال آ رہا ہے نیکس آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے بھی آپ کو فون اپلیکیشن میں جانا ہے دوستو یہاں دیکھئے کی پیڈ ہے یہاں پر دیکھئے آپ کی پیڈ دکھائی دے رہا ہے آپ کو تو دوستو یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں آپ کو کر کے بتاتی ہو ریسیٹ بیچ والیو آپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پر دیکھئے اس کو یہاں سے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد پھر سے آپ کو فون اپلیکیشن میں جانا ہے تو یہ یہاں پر ریشن پہ ہی کھلے گا اور یہاں پر اگر آپ نے کانٹیکس پہ کلک کر کے یہاں سے اس کو آف کر دیا یہاں سے یہ پیج کو کلوز کر دیا پھر آپ کانٹیکس میں جانا ہے آپ کو تو یہاں پر یہ کانٹیکس پہ ہی کھلے گا اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ یہ کانٹیکس پہ یا ریشن پہ نہ کھلے یہ ڈیریک کی پیٹ پہ کھلے تو اس کے لیے بھی یہاں پر سیٹنگ موجود ہے دوستو یہاں پر دیکھیں سائیڈ میں 3 پوائنٹ ہے یہاں پر 3 پوائنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں open to keypad ہے اس کو یہاں سے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو یہاں پر دیکھیں آپ recent پر رکھنے کے بعد اس پیس کو close کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر فون کو on کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ direct keypad پر ہی کھلے گا context پر بھی رکھ کر آپ یہاں سے پیس کو close کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے یہ دوبارہ سے یہ یہاں پر کی پیٹ پہ ہی کھلے گا تو اس طریقے سے آپ کو کی پیٹ پہ رکھ دینا ہے نیکس دیکھئے دوستو یہاں پر آپ کو نیکس والی سیٹنگ بتاتے ہو یہاں پر تری پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر دیکھئے تھرڈ والو اپشن کال الارٹس اینڈ رنگ ٹونس ہے یہاں پر آپ کو کال الارٹس اینڈ رنگ ٹونس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کے سٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو مالنی جی کہ آپ نے کسی کو کال کیا ہے اور وہ ریسیف کال آپ کا کر لیتا ہے تو کبھی کبھی آپ کو پتا نہیں لگ پاتا کہ کال ریسیف اس نے کیا ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں دیکھئے فائبریٹ وین آنسرڈ یہاں سے آپ کو اس کو آن کر لینا ہے تو جیسے ہی اس نے آپ کے کال کو ریسیف کرے گا آپ کا مومبائل وائبریٹ ہوگا اور آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آگے والے نے آپ کے فون کو ریسیف کر لیا ہے تو دوستو اس سیٹنگ کو بھی آپ آن کر لیں اور یہاں دیکھیں سیم اسی طریقے سے اپوزر یہ والی سیٹنگ بھی ہے جب بھی آپ کال کٹ کروں گے کبھی کبھی پتا نہیں لگ پاتا کہ یہاں پر دیکھیں فرسٹ والی سیٹنگ کو آن کر لینا ہے یہاں پر سیکنڈ والی سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھیں آپ کسی کو کال کرتے ہو کال کرنے کے بعد آپ کو پتا نہیں لگ پاتا کہ کال کٹ ہوا یا نہیں کال کٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر دیکھیں وائبیڈ وین کال اینڈز یہاں پر اس کو آن کر لینا ہے جیسے ہی آگے والا یوزر یا آپ کال کٹ کر گئے تو یہ آٹومیٹک آپ کو وائبیڈ کر کے بتا دے گا کہ کال کٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کو پتا لگ جائے گا دوستو کہ کال آنسر ہوا ہے اور کال کٹ ہوا ہے تو اس سیٹنگ کو ضرور آن کر لیں تو دوستو یہ تھی فون اپلیکیشن کی کچھ سیٹنگ جو کہ آپ کے بہت ہی کام آئے گی تو دوستو اس سیٹنگ کو ضرور آن کر لیں تو دوستو اب یہ بتاتی ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے دوستو کہ کبھی کسی فون میں یہاں پر تری پوائنٹ میں فون اپلیکیشن میں نہیں بتاتا ہے تری پوائنٹ تو یہاں پر آپ کو اس طریقے سے یہاں پر فون کی سیٹنگ میں جانا ہے فون کی سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کال سیٹنگ آپ کو ٹائپ کر لینا ہے یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر کال سیٹنگ آ جائے گا یہاں دیکھیں کال سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو اس طریقے کا انٹرفیس سامنے آ جائے گا یہاں پر دیکھیں ایک سیٹنگ والا آئیکن دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگ والے آئکان پہ کلک کرو گے ابھی میں نے آپ کو فون اپلیکیشن میں جو بھی آپ کیوں یہاں پر آپشنز بتائے تھے وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو دیکھیں دوستو کالر ایڈی کے بارے میں میں نے یہاں پر بتایا تھا کال الڈرڈ کے بارے میں میں نے یہاں پر بتایا تھا آنسرنگ ان انننگ کالز کے بارے میں میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا تو وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ سیڈپون کی سیٹنگ میں جا کر یہاں سے اس کو آن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے فون اپلیکیشن کے کچھ سیٹنگز امید کرتی ہوں اس سیٹنگز کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولیے thank you